اسلام لیکم بیک ٹو می چینل جی تو ویورز کیا حال ہیں آپ کے اور امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو نیک گلا جو ہے لیڈیز وہ بتانے والی ہوں اور ساتھ میں ہم جو ہے اس کی پائپنگ بھی کریں گے اور جی تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پہلے ویڈیو کو لائک کر دے اگر چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دے اور میرا سیکنڈ چینل جو ہے راہی لائن کیچن تو پلیز 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 آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں جی تو اور پھر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز ہم نے انچی ٹیپ لے لی ہے اور ہم نے ساڑھے آٹھ پر اس کا جو ہے وہ ہم نشان جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ جو نشان ہے ساڑھے آٹھ پر ساڑھے آٹھ انچ پر ہم نے لگا دیا ہے اور ایک جو ہے وہ لائن سی ہم نے لگا لینی ہے اس کی جو ہوگی جی تو یہاں پر ہم نے سیزر کی مدد سے ہم نے جو ہے وہ کٹ لگانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم پائپنگ لگائیں گے بس جی یہ ہم نے جو ہے کٹ وہ ہم نے لگا دیا ہے اور اب چلتے ہیں ہم مشین پر اور اس کو جو ہے وہ پائپنگ لگاتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ اس کے بین جو ہے وہ ارجسٹ کریں گے ویورز ہم آ چکے ہیں مہین پر اور جو ہے یہ ہم نے ڈوری جو ہے وہ ساڑھے آٹھ انچ جو تھی وہ ہم نے نو انچ ہم نے کاٹ لیا ہے یہاں سے اس طریقے کی ہماری یہ ایجک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے بالکل الٹا رکھا ہے اور یوں کریں گے تو سیدھی آ جائے گی پھر یہ اور اس کو ہم ہے جو ارجسٹ کر رہے ہیں موسیقی ویورز یہ جو ہے ہماری سلائی جو ہے وہ لگ چکی ہے اور اس کو ہم نے دھاگے کو کاٹ لیا اور یوں کر کے اس کو ہم سیدھی کریں گے اور بلکل سیدھی آ جائے گی یہ ہماری سیدھی سائیڈ آ جائے گی اور اس کو جو ہے وہ ہم سلائی لگائیں گے اب پھر ایک بار موسیقی موسیقی یہ ایک سائٹ سے ہم نے لگا لی ہے اور دوسری سائٹ پر بھی ہم اسی طرح طریقے سے ارجسٹ کریں گے ویورز یہ آ چکی ہے دوسری سائٹ اور یہ جو ہے ہم نے دوری اپنی یہ بلکل انٹی سائٹ کر لی ہے اس کی بیک سائٹ پر اور ادھر ہم نے جو ہے سلائل لگانی ہے اور جب اس کو یوں کریں گے تو یہ سیدھی آ جائے گی تو جی ہم یہ جو سلائل ہے وہ شروع کرتے ہیں اور بلکل اس طریقے سے پیر پیر کا ہم نے جو ہے وہ گیپ جو ہے وہ دینا ہے اس کو یہ جو ہے سلائل ہماری لگ چکی ہے اور اس کو اب جو ہے اب ہم سیدھا کریں گے یہ جو دوری ہے یہ تیار ہوئی ہوئی یہ باہر کو نکل آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈ تک یہ جو ہے انڈ تک یہ ہم جو ہے نکال لیں گے اس کو یوں کر کے باہر کو اور یہ جو ہمارا گلہ ہے وہ تیار ہوگا پٹی جو ہے وہ ہم اس کی تیار کر رہے ہیں نیک پر جو ہے وہ ہم نے بین جو ہے وہ ارجسٹ کریں گے اس کے اوپر موسیقی موسیقی یہ ویورز آپ دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے جو ہماری ڈوری ہے وہ ارجسٹ ہو ہو چکی ہے اس کے اوپر اور اب جو ہے وہ ہم کمیز کی بیک سائیڈ کو ہم نے یہ جو کندے ہے وہ اس کے جو ہے سلائل لگائیں گے کندوں کے اوپر اور یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اور یہ آگئی ہے ہماری بیک سائیڈ کمیز کی اور جس کی جو ہے کندوں پر ہم نے یہ جو ہے وہ سلائل لگائیں گے اس طریقے سے موسیقی موسیقی یہ ایک سائیڈ سے لگ چکی ہے سلائل اب ہم دوسری سائیڈ پر لگائیں گے یورڈ اس کی جو ہے اس ڈوری کی جو ہے وہ ہم نے گھونڈیاں جو ہے وہ لگانی ہے کمیز کو اس لیے ہم جو یہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں اس کی ہم نے ڈوری سی جو ہے وہ تیار کرنی ہے موسیقی اور یہ جو ہے ہماری ہو چکی ہے ڈوری اور اس کو ہم اب کاٹ کے اور ارجسٹ کریں گے اپنے گلے کے جو سینٹر میں ہم نے اس طریقے سے اس کو یوں کر کے کاٹ لیا ہے ویورز کندوں کی ہم نے دونوں طرف سے جو سلاہی ہے وہ لگا لیا ہے اور اس کی نیک کے اوپر جو ہے وہ ہمuto بن کریں گے اور یہ جو دوری ہے وہ ہم نے ذ stencil میں کٹ میں جو لگائی تھی وہ لگا چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ گھونڈیاں جو ہیں وہ ہم نے بنا لیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہی نشان لگا لیا اہا ہے اور ادھر جو ہے وہ گھونڈیاں ہم نے ارجسٹ کرنی ہے تو جی اب چلتے ہیں ماشین پر ویورز ہم آ چکے ہیں ماشین پر اور یہ جو ہے ہم نے اپنی گھنڈی جو ہے وہ ادھر رکھ لیا اور اس کو اس طریقے سے ہم نے سلائی جو ہے وہ لگانی ہے اب دوسری ہم نے یوں کر کے اس کو کریں گے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ہم نے کر دینی ہے نشان پر اور یہ جو ہے اجسٹ کر دیں گے سلائی کے ساتھ ہم نے گھنڈیاں جو ہے وہ لگا چکے ہیں اور جو بٹن ہے اس کے اندر یہ والے ہم نے ارجسٹ کرنے ہیں اس طریقے سے یہ ایسے ہم سارے کے سارے بٹن جو ہے چار وہ ہم نے ادھر ارجسٹ کریں گے اور خالے کی جو ہے وہ ہم نے پیمائش کر لینی ہے انچ سٹیپ کے ساتھ یہ ہماری نیک کا جو ہے خالہ ہے وہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہم نے یہ پیمائش کر رہے ہیں اپنی اور یہ چودہ چودہ انچ کا جو ہے ہماری جو ہے وہ تیار ہوگا بین بین جو ہے وہ چودہ انچ کا ہم نے کٹنگ کریں گے اور کمیز کو کرتے ہیں سائیڈ پر اور اپنی جو ہے ہارڈ بکرم لیں گے ہم اور ٹف جو ہے وہ والی بکرم لینی ہے ہم نے اور یہ اس طریقے سے ہم نے ایک پیس نکال لیا ہے بین کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہلکی سی ادھر سے ہم نے جو ہے فرنٹ سے یہ شیپ دے لیں گے اس طریقے سے ہم نے اور ہلکی سی اوپر سے بھی اس کو چھانٹی کریں گے کیونکہ لیڈیز بین ہے یہ ہمارا ایسے ہم نے یہ جو بین کی ہے وہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں اپنی اور پھر سے ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہلکی سی ایک بار پھر سے ہم یہ ایکول کر کے تو بلکل ہم نے ایک جیسی اس کو چھانٹی جو ہے وہ کر لینی ہے اپنی ہلکی ہلکی سی بلکل تاکہ یہ اونچہ اور نیچے نہ ہو ایک جیسا رہے اور اس طریقے سے ہم نے یہ ایکٹ لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک جیسا یہ بین جو ہے ہمارا اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کی جو شلوار کا کپڑا ہے یا پجامے کا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ارجسپ کرنا ہے بین کو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پورا چودہ انچ کا جو ہے وہ ہمارا بین ہے اور اس کے اوپر ہم نے کپڑے کے اوپر شلوار کے کپڑے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے اور پریس لگائیں گے اس کو اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ارجسٹ کر دینا ہے اپنے بین کو اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پریس جو ہے وہ لگا لینی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم نے اس طریقے سے کپڑے کو بیاران کے ساتھ ہم نے یہ چھانٹی کر دینا ہے اور ایک بار پھر ہم نے ہلکی سے اس کو چھانٹی دینی ہے اور یوں کر کے اس کو ہم نے اوپر کو یہ فولڈنگ جو ہے کرنی ہے پریس کے ساتھ ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بین کی اور اس کو اٹھا کے ادھر کو رکھتے ہیں ہم نے یہاں موسیقی ایک اور پیس لے لیں گے ہم اسی طریقے کا ہی ہمارے پجامے میں سے جو بچا ہوا پیس ہے اس کو لے کر اور اس کو ہلکی سی پریس لگائیں گے اور بلکل سیدھا ہو چکا ہے یہ اور اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے اپنے بین کو رکھیں گے اور ایک بار پھر ہم نے پریس لگانی ہے اور بلکل اس طریقے سے اب ہم چلیں گے مشین پر اور اس کو کٹنگ کر کے تو پھر ہم نے چلے جانا ہے مشین پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یہ کٹنگ کر لی ہے اور بین کا جو پیس ہے وہ ہم نے نکال لیں گے جی تو ویورز اب ہم چلتے ہیں مشین پر ویورز یہ ہم آ چکے ہیں مشین پر اور یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ہم نے پیر پیر کی جو ہے وہ سلائل لگا دی ہے بین کے اوپر اور ادھر جو ہے وہ ہم نے ادھر سے جو ہے وہ ہم شروع کریں گے اور بلکل ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ سلائل لگائیں گے اور ادھر جو ہے وہ ہم نے پکا کر لینا ہے اور ادھر سے ہم نے پکا کر کے اور پھر سے ہم نے یہ جو سلائل ہے وہ کو لگانی شروع کر دینی ہے اپنی موسیقی 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 ہیں اس طریقے سے کہ یہ پورا اتر رہا ہے ہمارے حالے کے ساتھ بین جو ہے ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے پیماش کر کے تو پھر ہم نے یہ جو ہے لگانا اپنا بین جو ہے وہ شروع کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ڈبل کر کے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ ہم نے نیک کو بلکل اس کے ساتھ جو ہے سلائی کے اوپر جو ہے سلائی وہ ہماری بلکل سیم ہو چکی ہے اور ادھر جو ہے وہ ہم نے ٹک لگا لیا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے بین کو بھی اس طریقے سے فول کر کے اور ادھر جو ہے وہ ہم نے ٹک کا نشان لگا لینا ہے اپنا اور یہ جو ہے ٹک کا ہم نے نشان لگا لیا ہے یہ اس کا سینٹر جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے اور جو ہے ہم نیک کے اوپر جو ہے وہ ہم بین جو ہے وہ ارجسٹ کرنے لگے ہیں یہ ہماری کمیز کی جو نیک ہے اور یہ یہ ہمارا ہے جو بین اس کو ہم نے ادھر اُلٹی سائٹ پر رکھنا ہے اندر کو اور یہ جو بھوم کر اس کو باہر کو جائے گا اور ادھر سے ہم نے جو ہے سلائی لگانی شروع کرنی ہے اپنی بین کو ہم نے بلکل نہیں کھینچنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا ٹک ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹک آ چکا ہے ایک جو سلائی ہے وہ ہماری ہو چکی ہے اب ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی ہم نے اسی طریقے سے دوبارہ لگانی ہے اس کے اوپر اوپر ہم نے بین کے جو ہے جی تو بیوورز اب ہم نے اپنے بین کی جو ہے وہ دوسری سلائی ادھر جو ہے بلکل کنارے پر لگانی ہے تو جی اب ہم لگانے لگے ہیں سلائی موسیقی 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 حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ